بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ پاکستان نے جی ٹین سی ائرکرافٹ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کر لیے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جی ٹین سی ائرکرافٹ کے کچھ ایسے حقائق بتانے والے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے اس لیے اس کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ جی ٹین کو تین ناموں سے پکارا جاتا ہے پہلا ہے جی ٹین برگس ڈرائگن یعنی کہ طاقتور از دہا دوسرا ہے ایف ٹین ونگ گارڈ یعنی ہر اول دستہ جو جنگ میں سب سے آگے ہوتا ہے جبکہ اس کا تیسرا نام ہے فائر برڈ جسے فینکس بھی کہتے ہیں اس فائر برڈ یعنی کہ فینکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے شولڈر پر کرسٹل آئی ہوتی ہیں اور یہ آگ میں پیدا ہوتا ہے اور ہاں اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں بھی ہیں جو کہ پتہ نہیں سچی بھی ہیں یا پھر جھوٹی لیکن اس پرسرار پرندے کا نام جی ٹین ائرکرافٹ کو دیا گیا ہے یہ نام نیٹو کی جانب سے یعنی کہ حریفوں کی جانب سے دیا گیا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ٹین ائرکرافٹ میں مین ونگز کے علاوہ آگے دو چھوٹے چھوٹے ونگز بھی لگے ہوئے ہیں جنہیں کناٹس کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ ان بڑے ونگز کے ہوتے ہوئے اس کناٹس جانب کے ان چھوٹے ونگز کی کیا ضرورت تھی تو دوستو ان کا مین مقصد پائیڈر جیٹ کی ہینڈلنگ اوبرال ڈائنمک کرنا ہے اور یہ ونگ خاص کر تب کام آتے ہیں جب ائرکرافٹ لو سپیڈ سے پرواز کرتا ہے تو کام رفتار میں تیارے کو سٹیبل رکھنے کے لیے یہ کناٹس ایک اڈیشن لفٹ کریٹ کرتے ہیں جس سے ائرکرافٹ کو سٹیبلیٹی مہیا ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کناٹس کے مدد سے ائرکرافٹ کا پائلٹ اسے بڑے آسانے سے منور کر سکتا ہے جو صرف مین ونگ سے کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو جہاں کناٹس ائرکرافٹ کو سٹیبل رکھتے ہیں وہیں یہ منورنگ کو بھی اچھے طریقے سے پرفارم کرنے میں مدد دیتے ہیں دوستو ایک اور فیکٹ جو ان چھوٹے ونگ سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ونگ صرف انہی ائرکرافٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے مین ونگ ڈیکٹ شیب میں ہوتے ہیں جیسے کہ ایرو فائٹر ٹائپون رافیل گریفن اور جی ٹین وغیرہ فیکٹ نمبر ایٹ دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ جی ٹین تیارے کو بنانے کے آئیڈیا سے لے کر اس کو بنا کر سرویس میں شامل کرنے تک تقریباً پچیس سال سے زائد کا عرصہ لگا تھا اس کے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ سلو اور ڈیفکل تھی کیونکہ یہ تیارہ چین کے پیچیدہ ترین تیاروں میں سے ایک تھا اور اس کے لئے پہلی جنریشن کی نسبت سکسٹی پرسنٹ نئی ٹیکنولوجیز اور پارٹس وغیرہ ریکوائر تھے فیکٹ نمبر سیون دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ جی ٹین کے ڈیزائن کے لئے تین بڑی کمپنیوں نے پرپوزل دیا تھے پہلی کمپنی شین یونگ ڈیزائن انسٹیٹیوٹ تھی جس نے اپنے کینسل شدہ جنگی تیارے جی تھرٹین پر بیس دیزائن اور ایف سکسٹین کی طرح کے ڈیزائن پر مشتمل ایک پرپوزل دیا تھا دوسری کمپنی ہینگڈو کا پرپوزل تھا جس نے بگ ٹونٹی تری اور ایسٹی ٹونٹی فور کی طرح کی تیاروں کے ساتھ ویری ایبل سبلنگ پر مشتمل ایک بہترین سا ڈیزائن سامنے لیا اور تیسری کمپنی چنگیڈو ائرکرافٹ ڈیزائن انسٹیٹیوٹ تھی جس نے اپنے کینسل شدہ جی نائن پر بیس اور شاب سیونٹی تری تیارے کی طرح کے تیارے پر ڈیزائن کی پیش کش کی تھی اور اس دیسری کمپنی کا پرپوزل نائنٹین ایٹی فور میں سیلیکٹ کیا گیا تھا دوستو یہ بات بہت بھی کم لوگ جانتے ہیں کہ جے ٹین تیارے پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا تھا کہ یہ تیارہ اسرائیلی تیارے لاوی کی کاپی ہے جو کہ اسرائیل نے کینسل کر دیا تھا جبکہ اس الزام پر نہ تو اسرائیل نے کوئی اوفیشلی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ہمارے تیارے کی کاپی ہے اور نائنٹین نے کبھی تسلیم کیا کہ یہ اسرائیلی تیارے کی کاپی ہے بہرال حقیقت کیا ہے یہ تو آج تک معلوم نہیں ہو سکی دوستو اس کا ایک اور اہم اور شاندار فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس کو مزید موڈیفائیڈ کر کے اس بغیر پائلٹ کے بھی اڑایا جا سکتا ہے جیسے کہ امریکہ نے ایف سکسٹین میں کٹ لگا کر اسے ڈرون میں تبدیل کر دیا تھا بلکل اسی طرح اس تیارے کو بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں جدید ترین ڈیجیٹل کنٹرول بگز اور فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم موجود ہیں تو اگر مستقبل میں چین اور پاکستان ایسی کوئی کیٹ تیار کر لیتے ہیں جس طرح امریکہ نے تیار کی تھی تو اس کو بھی بغیر پائلٹ کے اڑایا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر فور دوستو یہ بات بھی بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک ناکام تیارہ ہیں اب پتہ نہیں انہوں نے اس جہاز پر بیٹھ کر یہ کہا تھا یا پھر کسی دوسرے جہاز پر لیکن اگر ایسا ہوتا تو چین اس تیارے کو اپنے اول دستے کے طور پر کام نہ لیتا مطلب کہ چین کے فضائی بیڑے میں جتنے بھی تیارے شامل ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد جے ٹین کی ہی ہیں جو کہ تقریباً پانچ سو کے قریب ہیں تو اگر یہ تیارہ کامیاب تیارہ نہ ہوتا تو چین ان کی تعداد کیوں بڑھاتا دوستو جے ٹین تیارے کا ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ تیارہ کوبرا منوبر بھی کر چکا ہے جو کہ ہر تیارے کی بس کی بات نہیں ہوتی دوستو کوبرا منوبرنگ بہی ائرکرافٹ پر فارم کر سکتے ہیں جو سوپر منوبر بیلٹی رکھتے ہیں کوبرا منوبر جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کوبرا کی طرح سار نکالنا یا کھڑے ہو جانا فیکٹ نمبر ٹو دوستو کہ آپ یہ جانتے ہو کہ جے ٹین چین کا پہلا وہ ائرکرافٹ تھا جس کے سٹرکچر ڈیزائن کے لیے سب سے زیادہ کیڑ کا استعمال کیا گیا یعنی کہ کامپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن کا استعمال کیا گیا اس سے پہلے چین نے کسی تیارے کے لیے بھی کیڑ کا استعمال نہیں کیا تھا فیکٹ نمبر بان دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ جے ٹین تیارے کا دو ہزار پانچ میں دنیا کے سامنے لیا گیا تھا اور اسے فضائیہ میں بھی شامل کیا گیا اور آج سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اور اتنے سالوں میں جے ٹین کا صرف ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا جبکہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ چین میں جے ٹین کا استعمال بہت زیادہ ہے اور دوستو اس ایکسیڈنٹ میں فیمیر فائٹر پائلٹ یو شو ماری گئی تھی کیپٹن یو شو وہ پہلی فائٹر پائلٹ ہیں جن کو جے ٹین فائٹر تیارہ اڑانے کی اجازت یا سرٹیفیکیٹ دیا گیا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ دوہزار سولہ میں یو شو ایرو بیٹک ٹیم کا ایسا تھی اور ٹریننگ کے دوران ٹوین سیٹر جے ٹین پرواز کر رہی تھی ان کے ساتھ ایک پائلٹ بھی تھا بارہ نومبر دوہزار سولہ کو اس ٹریننگ کے دوران ان کا میڈ ائر کلیون ہوتا ہے یاد رہے میڈ ائر کلیون ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ پرواز کے دوران کوئی دوسرا انپلینڈ ائر کرافٹ اچانک آپ کے سامنے آ جائے یا آپ سے ٹکرا جائے یا پھر ٹکرانے والا ہو تو اسے میڈ ائر کلیون کہتے ہیں اور یو شو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اچانک ان کے ائر کرافٹ کے سامنے ایک انپلینڈ ائر کرافٹ آ گیا اور جب ان سے تیارہ نہ سنبھالا گیا تو دونوں پائلٹ سے ان ائجیکٹ کر دیا لیکن یو شو کی قسمت میں شاید اسی وقت مرنا ہی لکھا تھا یو ائجیکٹ کرنے کے بعد ایک اور تیارہ کے ونگ سے ٹکرا گئی اور اس حادثے میں کوپ پائلٹ بچ گیا اور یو شو کی جان چلی گئی تو دوستوں اب تک کے لئے بات اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی دوستوں آپ سے رکھ بہت جائے کہ ہمارے بلوگنگ چینل کو لازمی سبکرائب کر لیں لیکن آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا یہ چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبکرائب کر لیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ